اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے بیچ فلاور ریمیڈی مسترڈ کی مسترڈ کے مریض میں کسی اندھے کی شیعہ کا خوف ہوتا ہے اور خامخواہ کی گھبرات رہتی ہے یہ بنیادی طور پر اس کی پہچال ہے اس کا یہ ہے کہ اخبار میں خبر چھپی تھی کہ کسی پہاڑی علاقے میں ایک بادل پھٹا جس سے چند منٹ میں ایک گاؤں کا گاؤں بہ گیا کسی چیز کا نشان تک باقی نہ رہا مسترڈ پترت کے شخص کی خصلت بھی ایسی ہی ہوتی ہے کہ اچانک پہلے گہری مایوسی کا سیاہ بادل اسے چاروں طرف سے گھیر لیتا ہے پھر اس کے پاس خوشی کا خیال تک بھی نہیں گزر سکتا گہری اداسی مایوسی اور ناامیدی کا جیسے دورہ پڑتا ہے اس دورے کا کوئی مکرر وقت نہیں ہے ہستے کھیلتے باتیں کرتے کھاتے پیتے کسی بھی وقت انہیں افسردگی بلا وجہ گھیر سکتی ہے جب تک یہ دورہ رہتا ہے انسان کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا جیسے اس کی زندگی کا لطفی ختم ہو گیا اور بڑی مصیبت تو یہ ہے کہ اس اداسی میں وہ اپنا دکھ بیان بھی نہیں کر پاتا جب یہ دورہ خود با خود ختم ہوتا ہے تو انسان محسوس کرتا ہے کہ دوبارہ اس کی دنیا بہال ہو گئی ہے جیسے وہ دوبارہ پیدا ہو گیا یہ دورہ کبھی تو چند منٹ میں ختم ہو جاتا ہے اور کبھی کئی گھنٹے تک رہتا ہے اس کا کوئی مکرر وقت نہیں ہے نہ ہی اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے یہ طوفان کی طرح اچانک آتا ہے اور اچانک ختم ہو جاتا ہے جب مریض اس دورے سے گزرتا ہے تو کچھ بول نہیں سکتا دیکھنے والے کو تو اس کی افسردگی اور گھبراہت اس کے چہرے سے صاف نظر آتی ہے مگر مریض سے پوچھنے پر اس کے پاس کوئی جواب نہیں اور جب اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے تو بلکل نارمل ہو جاتا ہے اس سے پوچھو کہ آپ کو کیا ہوا تو بس یہی جواب دیتا ہے کہ پہلے معلوم تھا مجھے کیا ہو جاتا ہے اچانک افسردگی کا سیاہ بادل میرے ارد گرد چھا جاتا ہے اور اس وقت مجھے کچھ پتا نہیں لگتا جب دورہ ختم ہو جاتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک بھیان خواب دیکھا تھا کئی مرتبہ مریض یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اسے افسردگی کا یہ دورہ اس لیے پڑتا ہے کہ کام کی زیادتی سے وہ تھک جاتا ہے جس کے نتیجے میں اسے ذہنی تھکاوٹ ہو جاتی ہے اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے وہ ٹانک اور وٹامین کی گولیاں کھاتا ہے مگر یہ اس کی بھول ہے اس مرض کا کمزوری یا تھکاوٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ ایک دماغی مرض ہے اور جس کا علاج مسٹرد ہے سلمہ نامی خاتون دو بچوں کی ماں تھی اسے گھر میں آرام و آسائش کی تمام سہولیات موجود تھی لیکن کبھی کسی دن میں کسی وقت بیٹھے بٹھائے اچانک اسے ایک گہری اداسی کا دورہ پڑ جاتا جو کبھی ایک دو گھنٹے اور کبھی ایک دو روز رہتا جب تک یہ دورہ برقرار رہتا اسے کوئی چیز اچھی نہ لگتی چاروں طرف اداسی ہی اداسی نظر آتی جب یہ دورہ خود با خود ختم ہو جاتا تو اسے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے سورج نکل آیا ہو لیکن اس دورے کے بعد وہ بہت کمزوری محسوس کرتی اس بے تکی اداسی کے دورے کے لیے مسٹرڈ اور کمزوری کے لیے آلیف دوائیں ڈاکٹر صاحب نے اس کو دی یہ دونوں دوائیں ہر روز تین مرتبہ لینے سے ایک ماہ میں اس کی یہ کنڈیشن بلکل ختم ہو گئی اور وہ روبہ صحت ہے امید کافی ہے کہ مسٹرڈ آپ کو کلیر ہو گئی ہوگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پھر شیئر کریں دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں موسیقی 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 موسیقی